چلے جی آج بات کرتے ہیں اس علاقے کی جس علاقے کو جو ہے وہ بارشو نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے یعنی برسات کا موسم چل رہا تھا اور اسی دوران جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ جو ہے آپ نے تباہی دیکھی بربادی دیکھی اور آج میں بات اس علاقے کی کروں گا جس علاقے نے جو ہے وہ بارشو میں جو ہے وہ اپنے دو جوان بھی گوا دیے زلہ روڑا کا بلیسا علاقہ سبڈیوجن بلیسا وہاں پہ ایک علاقہ جس علاقے کا نام کلوتران ہے اور اس کلوتران میں جو ہے وہ بہت سارے گھر جو ہیں اس بارشوں کی چپیٹ میں آ چکے ہیں انتظامیہ جو ہے وہ ہاتھ سے ہاتھ دری بیٹھی ہوئی ہے ابھی تک کوئی بات جو ہے وہ انتظامیہ نے ان لوگوں کے ساتھ نہیں کی دو دریہ جو ہے وہ یہاں پہ بہتے ہیں جن دریہوں کے آرے پہ جو ہے وہ لوگ بستے ہیں اور اس کے باوجود پہ جو ہے وہاں پہ ایک سکول ہے اور سکول کی بلڈنگ لگ بگ جو ہے پچھتر لاکھ روپے کی بنی ہوئی ہے مگر یہ سکول بھی جو ہے وہ خطرے پہ جو ہے وہ منڈلا آ رہا ہے کچھ ویڈیو جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گا اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ کچھ گاؤں ایک گاؤں جو ہے وہ اس پورے دریہ کے آس پاس میں رہتا ہے اور اس دریہ کی چپیٹ میں جو ہے وہ آنے والا ہے جو ہی جو ہے وہ بارشیں تیز ہوتی ہیں اور بارشیں تیز ہونے کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ لوگ جو ہے وہ کافی گھبرائے ہوئے دکھتے ہیں ڈرے ہوئے دکھتے ہیں اور کیوں نہ دکھے کیونکہ انتظامیہ جو ہے وہ ہاتھ سے ہاتھ دری پہ بیٹھی ہوئی ہے یہ جو علاقہ ہے یہ علاقہ اس علاقے میں جب گلام نے بھی آزاد صاحب جو ہے وہ یہاں پہ سی ایم ہوا کرتے تھے اس دوران جو ہے وہ اس علاقے کی اس علاقے میں جو ہے وہ دریاؤں کے آر پار جو ہے وہ آس پاس میں جو ہے وہ بریست وال دی گئی تھی بڑی بڑی دیواریں دی گئی تھی مگر department of irrigation جو ہے وہ چپ بیٹھا ہے اس مگر جو ہے وہ irrigation department جو ہے وہ کسی طرح کی کس طرح کا قدم جو ہے وہ سامنے نہیں لا رہا ہے جس کے باوجود جو ہے وہ لوگ یہاں پہ جو ہے وہ پریشان ہیں سو سے دو سو گھر جو ہے وہ اس گاؤں میں رہتے ہیں یہ پنچائیت کلہ اتران ہے اور یہ بہت بڑا گاؤں ہے اور اس گاؤں میں جو ہے وہ بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں یہاں تک کی اس گاؤں کی اگر میں پاپولیشن کی بات کرو لگ بگ سات سے دس ہزار لوگ جو ہے وہ اس گاؤں میں رہتے ہیں مگر سب ڈیویجن کی انتظامہ کے اگر میں بات کروں وہ بھی چھپ ہے ڈسٹک انتظامیہ کی بات کروں میں وہ بھی چپ ہیں کیونکہ لوگوں نے جب ہمارے ساتھ بات کی اور لوگوں نے گوھار لگائی کہ انتظامیہ جو ہے وہ اس وقت اپنی جو ہے وہ اپنا قدم جو ہے وہ سامنے نہیں لارے اپنی بات جو ہے وہ یہاں کے لوگوں سے نہیں کر رہے آپ میری سائٹ پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ویجولز میں جو ہے وہ یہ دریہ ہے یہاں پہ مندر ہیں مجد ہیں انہوں نے تو جو ہے وہ اپنی برسٹ والے جو ہے وہ ان کو کور کر لیا مگر گاؤں جو ہے وہ کافی خطرے میں ہے کیونکہ اگر اب کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ تیز بارشیں اور آئی تیز بارشیں جب آئیں گی تو دریہ کا بہاو جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا یہ کافی بڑا یہ کافی بڑا پرشن ہے ڈسٹک انتظامیہ پہ یا پھر سب ڈویجن انتظامیہ پہ ان لوگوں نے جو ہے وہ الڈی ایڈمیسٹریشن سے گوار لگائی کہ اس کا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حال نکالا جائے ان کا ساب ساب یہ کہنا ہے کہ ایڈیگیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس وقت چپ بیٹھا ہوا ہے یہاں تک کی جو اگریکلچر لینڈ تھی وہ بھی جو ہے وہ سات کنال تک زمین جو ہے وہ اس وقت دریہ میں بہے چکی ہے مگر انتظامیہ جو ہے وہ ہاتھ سے ہاتھ دری بیٹھی ہے اور ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جمع کشمیر کی انتظامیہ جو ہے وہ چپ بیٹھی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس وقت لوگوں کے سامنے آئے اور اس علاقے کو جو ہے وہ دیکھیں یہاں کے جتنے بھی سرپنچ ہیں کھڑپنچ ہیں یہاں کے جتنے بھی ڈی ڈی سی ممبر ہیں جتنے بھی بی ڈی سی ممبر ہیں اور انہیں بھی جو ہے اس میں بات نہیں کی یہاں تک یہ لوگ جو ہے وہ کافی پریشان حال میں ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اس علاقے میں اس علاقے میں جا کے جو ہے وہ ان لوگوں سے بات کریں کچھ گھر ہیں دس سے پندرہ گھر ایسے ہیں جو بلکل اس دریا کی لپیٹ میں جو ہے وہ آنے والے ہیں اگر انتظامیہ جو ہے وہ چپ بیٹھی تو یہ گھر بھی جو ہے وہ اس دریا میں جائیں گے لوگ جو ہے برباد ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے تب جو ہے وہ ڈسٹک انتظامیہ جو ہے وہ سامنے آئے گی